ویور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوئے وہ بنا ہوئے موبائل کی ریجسٹیشن کا ہر بندہ جو ہے نا وہ جس کے پاس امپورٹڈ موبائل ہے وہ پریشان ہے اس کا موبائل بند ہو جاتا ہے یہ عباس بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ حافظ جی کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ موبائل ریجسٹر کروا کے دیتے ہیں اور ان کو پوری معلومات ہے اس کے بارے میں ہم پہلے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کیا رہا ہے کیا فیس ہے سب کچھ یہی آپ کو بتائیں گے موبائل ریجسٹیشن کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں اسلام علیکم آل ویورز جتنے بھی سیٹ ریجسٹر شہور نہ ہو رہے ہیں جیسے کہ ہواوے موبائل ہو گیا چھوٹے موبائل ہو گیا زیادہ تر لوگ کم پیسوں میں ان کی آئی ایم ای چین کرا دیتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے ہی آپ آئی ایم ای چین کرا دیتے ہیں ان کے سسٹم میں نوٹیفکیشن چلا جاتا ہے ایک ماہ ماہ دو ماہ بعد تین ماہ بعد وہ اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں تو آپ کے پیسے بھی زائے ہوتے ہیں بیس طریقہ یہی ہے کہ آپ پی ٹی ای کی طرف سے نا ریجسٹر کریں اور ہم بھی کرا کے دے رہے ہیں اس کا نیا نوٹیفکیشن آیا ہے چھوٹے موبائل پہ فائف ہنڈرڈ بڑے موبائل پہ فائف تھاؤزن فور ہنڈرڈ اس سے زیادہ پرائز والا جو موبائل ہے نائن تھاؤزن فور ہنڈرڈ سب سے بیس طریقہ یہی ہے کہ آپ ارڈینل طریقے سے ریجسٹر کریں ٹھیک ہے تو بیس یہی رہے گا کیونکہ آج کل ہمارے پاس بہت بہت لوگ آتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے یہ آئی ایم ای چین کرائی تھی پھر بند ہو گیا سب سے بیس یہی ہے کہ آپ ارڈینل طریقے سے ریجسٹر کریں جی جی حافظ بھائی بھی ہم بھی کرا کے دیتے ہیں نہیں وہ مختلف ہوتے ہیں جیسے کہ بڑا سیٹ ہے اس کو پر ہم لیتے ہیں تین سو روپے چھوٹا سیٹ ہے اس کو پر ون انڈرڈ لیتے ہیں کیونکہ وہ بینک میں بھی پیمٹ کرنے ہوتی ہے میں اپنے اکاؤنٹ سے پیمٹ کرتا ہوں تو اس کے بینک چارجز لیتے ہیں ہم زیادہ تر نہیں لیتے ہیں چلیں ویور اس ویڈیو کے توسط سے اگر کوئی ان سے کروانا چاہے ان کے چارجز بہت مناسب ہے تو نیچے کمنٹ کر دیں ان کا نمبر میں دے دوں گا چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک مہنچتی رہے